قومی احتساب بیورو نے پبلک سرویس کمیشن کے سابق چیئرمین اشرف مکسی کو احتساب عدالت کے جج عبدالمجید ناصر کے سامنے پیش کیا جہاں عدالت نے ملزم کو جوڈشیا ریمانڈ پر جیل بجوا دیا عدالت نے ملزم کو صحت کے مسائل کے باعث جیل میں میڈیکل کی سہولت دینے کی ہدایت کی ہے جس کے بعد کیس کی سماس سولہ مئی تک ملتوی کر دی گئی پبلک سرویس کمیشن کے سابق چیئرمین اشرف مکسی نے اپنی دو بیٹیوں اور ایک قریبی رشتہ دار کو جالی ڈگری پر سترمیں گریڈ کی پوسٹ پر تائنات کیا تھا ایک بیٹے کو جالسازی سے سیکشن آفیسر کی پوسٹ دینے کا الزام ہے جبکہ ملزم نے کروڑ اور پی کے عوض درجنوں لوگوں کو امتحانات میں کامیاب قرار دیا